کیا نام ہے بھئی تمہارا افزال افزال تمہارا نام کیا ہے اکبال اکبال تم دونوں سے تمہیں بات کرتی ہوں وہاں بھئی احمد احمد اور تم تم دونوں تو کم عمر محسوس ہوتے ہیں کتنی عمر ہے تمہاری سولہ سال سولہ سال اور تمہاری پندرہ سال محرین فاطمہ کیا لگتی تھی تمہاری میری پتی جیت سگے چاچو ہو اس کے جیت تو سگے چاچو پہ قتل اور زیادتی کا الزام ہے کیوں ہمیں تو وہاں سے لڑکی ملی تھی کمرے سے ہم نے لڑکی نہیں بھتی جی تھی وہ آپ کی لڑکی تو نہ نہ کہو اسے کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی وہ ہمیں کمرے سے ملی تھی میرے چھوٹے بھائی کو وہ چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ اندر ہے میں نے اٹھا کرنا اس کے ابو کو دیا اس لیے پھر مجھے بھی انہوں نے آپ کو کیوں ملی تھی وہ میرے چھوٹے بھائی کو ملی سارا دن نہیں ملی ساری رات نہیں ملی تمہیں کیوں ملی تھی وہ مجھے تو ناوہ نہیں پتا تھا ہمیں تو ان کے گھر والوں نے پھر سے ڈھونڈنا ان کے گھر والوں نے کیا آپ لوگ آپ اس میں اختلاف ہیں کوئی لڑائی جگڑا ہے تو پھر اپنے گھر والے کا ہو نا سگا بھائی ہے ہمیں انہوں نے بیجا کہ ادھر کو جا رہے ہونا لڑکی کو ڈھونڈنا تو ہمیں اسے آئے نا یہاں سے دیکھو سچ بولنا ہے تم عمر کے چھوٹے ہو اس لئے میں بڑے آرام سے پوچھ رہی ہوں ہمیں تو انہوں نے بولا کے دیکھنا تو ہم ادھر کو آئیتے ہیں ہم نے بولا ادھر دیکھا ہے چھوٹے بھائی نے کہا دیکھا ہے ہم ادھر دیکھنے چلے گئے تو چھوٹے بھائی نے نہیں تو رات پوری یہاں کیوں نہیں دیکھا رات کو بھی دیکھا تھا تب نہیں تھی دن کو سارا دن دیکھا نہیں صبح صبح ہی مل گئی ہاں بھائی تم بھی کام عمر ہو کتنی عمر ہے سولہ سال سولہ سال تم کیا لگتے ہو مہرین فاتمہ کے جی مہر تاہب بھائی کی لگتے ہیں تاہب پینا میرا ان کا بیٹا میں یعنی کہ تم بھی اس کے چاچو ہی لگتے ہو رشتے میں تو انہوں چاچو ہوں بھی الزام ہے بھائی تم پہ کیوں تھا میں کام پر گیا واستا ادھر سیاہ تھا نہیں جب تم تھے ہی نہیں آئی پہ اس نے تمہیں کیوں ہراست میں لیا بات سچ کرنے ہیں میرے سچ سچ کر رہے ہیں کیونکہ میں پورا انویسٹیگیٹ کرتی ہوں پروگرام کو اور پر انویسٹیگیشن میں جو چیز سامنے آتی ہے میں پوری استبوت سامنے رکھتی ہوں جی تم بتانے کہ ڈی اے ایے ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ایون کے پاؤں سے جہاں پر نشان رکھے ہوتے جوتے کے وہاں سے بھی میچ ہو جاتی ہیں چیزیں جی پتہ ہے نا اس چیز کا فرنزک ہو جاتی ہے کچھ نے یہ دیکھا تھا پڑی ہوئی تھی کیا دیکھا تھا یہ دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کہاں کمرے میں کمرے میں کیا وہ کھیل رہی تھی کھیل نہیں رہی تھی ہم نے دیکھا بچ شام جب دون رہے تھے تب کا میں پتہ ہے کہ ہم دون رہے تھے نہیں مل رہی تھی پھر صبح ایدر سے صبح کس نے بتایا یہاں پڑی ہے جیس کے سوٹے بھائی نہیں بتایا ناظرین دو سے میں نے بات کی دو اہم ہیں جن سے بات کرنا بات کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے ان کی بات فرماؤں گی کہ آخر وہ نومینیٹ کیوں ہوئے تھے یہاں مدعی فیملی سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی بچی جب گم ہو گئی تو کیا انہیں ان تمام لوگوں پر شک تھا ایک سگا چاچو ہے حیران کن طور پر وہ ابھی نبالغ ہے اس کو کیوں حراست میں لیا گیا سوال بہت سارے جنم لیتے ہیں پہلے مدعی فیملی کی جانت چلتے ہیں السلام علیکم جی آپ یہی کے رہنے والے ہیں میرا ساس گاؤں اچھا یہاں پر ایک معصوم بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً قابل مضمت ہے جتنے الفاظ میں اس کی کروں کام میں یہ کیسے ہوا تھا لڑکی مطلب گوم ہو گئی اچھا کیا یہاں پہلے بھی اسے واقعت ہوتے ہیں بچی اگوا باتل اگوا اسی ہی تو واپس ہو گئی مل گئی تھی آپ ہی ہیں کے رہنے والے ہیں اچھا یہ چار لوگ نامزد کیے جس میں بچی کا سگا چچو بھی ہے کیا یہ بھائیوں کی آپس میں کوئی رنجش تھی جو چچو کو نومینیٹ کر دیا نہیں جی بس ایسے نہیں چار بجے کے بعد ہم وہاں پہ ڈھونتے ڈھونتے ہمیں جی رات کے کم سے کم دو بج گئے تھے اچھا دو بجے اس کے بعد یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی جب صبح اٹھے ہیں کام پہ چلے گئے ہیں اور یہ ادھر کر پہ تھا نہیں آپ لوگ کام پہ چلے گئے بچی کو کیوں نہیں ڈھونڈا بچی اس وقت یہ کچھ پتہ چلا تھا بھی وہ ادھر سے چلی گیا جی کیا کہتے ہیں ہڈپے شہر پہ یہ کس میں بتایا تھا یہ ادھر سے بس ویسے ہی وہ ٹوکٹر ٹونے ٹوکٹر کرتے ہیں جب صبح اچھا پہ چلے گیا جی اچھا پہ چلے گیا جی ہم نے کہا اب تو وہ گوم گئی ہے اسے کو اٹھا کے لے گیا جی تو جب واپسید جب ہوا جی صبح جب دیکھا ادھر آکر ہم نے ان کمروں میں دوبارہ پھر بھی رات کو شاید کسی کے گھر میں ہو اس نے اٹھا کر ادھر ڈال دیو بھی چلو بھی کنڈا لگا دیتے ہیں پھر صبح اس کے امام آئے گے وہ کھولیں گے تو اسے ہو تو وہ مل جائے گی نہیں ایسا ہوت سکتا ہے کہ کوئی بچے اٹھا کے لے جی ایسا ہی اپنا شک ہوتا ہے نا جی دل کو محنانے حساب کرانا کبھی مصرم بھی کوئی بات نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کسی نے رات پکڑی ہو صبح اس نے چھوڑ دیو ایک ملزم تو کہہ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی نے دیکھی تھی تو ہم نے شوڑ ڈالا تھا نہیں ایسا نہیں ہوا جی جو بات حقیقت ہے بس بہت بوری آلت میں تھی سب مٹی لگی تھی اور اس میں بورا بغیرہ اور یہاں پہ بھی اس کے نشانتے یہاں پہ بھی نشانتے رسی باندھی ہوئی تھی اسے ٹانگوں کو بھی رسی باندھی ہوئی تھی جب اس کو دیکھنوں کو حل نہیں تھا اس کا بس اب نہیں تو اس وقت لوگ کا شک کس پہ گیا چچو کو ایراسط میں لے لیا کہ آپ لوگ کو شک تھا چچو پہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہم اس پہ شک کریں سکے چچو پہ شک کیوں تھا آپ کو کیوں تھے کیوں تھے یہی ساتھ آپ سب لوگ ہیں آپ ہمارے مجرم سب ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں ہم سب میں سے چھے لوگ گئے تو چھے ہی کیوں گئے میرا سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں کو بھی شک تھا آپ لوگوں نے شک کا اظہار نہیں کیا تھا نہیں جی ہم نے نہیں کیا اپنی مرضی سے پولیس نے راست دی پولیس نے اپنی مرضی سے راست دی کیا ہونا چاہیے ملزمان کے ساتھ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے کیا کریں گے صحیح آپ بھی یہی کے رہنے والے ہیں کیا سزا ملنی چاہیے ملزمان کو اس کو بہت سخت ملنی چاہیے جیسے اس کا ماں باپ جا ہم رو رہے ہیں اس کو بھی اسے ہی ملنا چاہیے کیوں جی آپ بھی اس کیا اسی بچے اسے گالتا مطمئن ہے کہ وہ بچنا نہیں چاہیے کسی قسم کے کوئی دشمنی ہے نہیں دشمنی نہیں تو بچی کا والد اور والدہ بہت شریف آدمی ہیں اسے موت کی سزا ملنی چاہیے اہل علاقہ کا تو مطالبہ ہے کہ اس کو سزا موت ملنی چاہیے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ایسے لوگ جو چائلڈ ابیوس کرتے ہیں معصوم بچیوں کے درندگی کا نشانہ بناتے ہیں اب یہاں پر تو لباس کی حیاء اور بے حیائی کا تعلق ہی نہیں ہے وہ ساڑھے تین سال کی معصوم نہ نکلی اس نے کسی کو کیا ورغہ لائیا ہوگا اس نے کسی سے کیا بات کی ہوگی ان تمام چیزوں سے پاک فریشتہ ماند وہ معصوم نہ نکلی جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا یا اللہ یہ دھرتی کان پڑھتی ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں پرگرام میں آپ کو ایسے سنسنیک خیز حقائق دکھاتے ہیں کہ شاید آپ دیکھ کر دہل جائیں آپ مہرین کی والدہ ہیں ہاں جی میں مہرین کی والدہ ہوں مہرین آپ کی بڑی بیٹی تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی تین سال اس کی امبر تھی اتنا چھوٹا بچہ اور سب سے چھوٹا بچہ ویسے تو بچے ماں باک کو سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن چھوٹا سب سے زیادہ پیارا ہوتا مارے ساتھ ہوتی تھی اببو سے کہتی مجھے پیسے دو اس نے کہا اپنی ممہ سے لے لو تو میری بیٹی مجھ سے پھر مانگنے لگی میں نے کہا نہیں ہے باہر نکلی چار ساڑ چار بجے کا ٹائم تھا تو میں نے اس کے بائی کو کہا بھی جاؤ اپنی بہن کو لے کر آؤں گئی ہے ادھر سے پاگ کر آنا ہمارے گلے لگ جانا ادھر سے باگ کر آنا بلانا مہرین ہنجی امی جی ہنجی کس حال میں دیکھا تاپنی بیٹی کو پھول جیسی کو بہت بورے حال میں میری بچی گونا نے ماراتا ہنجی 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 ہنج 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 موسیقی